ویسے تو کرکٹ پاکستان کے گلی کچوں میں گاؤں گاؤں میں پہنچ چکی ہے لیکن ابھی بھی گاؤں دہات کے لوگ کرکٹ کے ساتھ اتنے زیادہ ٹیچ میں نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح کنیکٹ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے وہ پاکستان کا میچ تو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہارڈ بال کرکٹ اور ان چیزوں کے ساتھ ان کی سینس ان کی جو ہے وہ باریکیاں اور دیگر چیزوں سے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہاں رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایک جیسے ہیں گاؤں دہات سے ہی زیادہ تر پلیر آتے ہیں اور آگے چل کے اپنا نام بناتے ہیں لیکن عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عام عوام کے اندر اس طریقے سے وہ کنیکٹ نہیں کر پاتی کیونکہ انگلیش کے اوپر کومنٹری ہو رہی ہوتی ہے انگلیش زبان میں تجزیہ تفسرے چل رہے ہوتے ہیں اردو میں کومنٹری تجزیہ تفسرے چل رہے ہوتے ہیں گاؤں دہات والے کنیکٹ نہیں کر پاتے تو اگر سندھ میں سندھی زبان کی کومنٹری ہوگی سرائی کی زبان کی کومنٹری سرائی کی جنوبی پنجاب میں ہوگی پنجاب کے دہاتوں میں پنجابی میں اور پٹھوار ریجن کے کی پی کے اندر پشتوں میں بلوچستان میں بلوچی میں اے جے کے گلگت بلتستان میں ہنکو زبان میں پٹھواری کشمیری زبان میں کومنٹری تجزیہ تفسرے چل رہے ہوں گے تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کرکٹ اگر آج ایک پوائنٹ فیمس ہے تو کرکٹ دس گناہ زیادہ مشہور ہو جائے گی آپ کو علاقائی ناظرین کی توجہ ملے گی علاقائی شائقین کی توجہ ملے گی بہت زیادہ آپ کو پسندیدگی ملے گی اور بہت زیادہ گراؤنڈ لیول پہ وہ کر سکیں گے آپ اردو میں بھی اور اپنی مقامی زبان دونوں زبانوں کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور اس طریقے سے کرکٹ کو بہت زیادہ فروغ ملے گا شائقین کو بہت زیادہ اویرنس ملے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاری کومنٹری سننے کو ملے گی میاری تجزی اور تفسر سننے کو ملے گی ابھی تک جو تماشا چل رہا ہے پی ٹی وی سپورٹس پر یا اے ٹی وی کافی عرصے سے پاکستان کے نشریاتی حقوق کرکٹ کے مقابلوں کے دکھا رہا ہے تو اس پہ جو تماشا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ماں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بچارے آدھا تیتر آدھا بٹے رہوتے ہیں نہ ان کی اردو پہ مہارت نہ ان کی انگلیش پہ مہارت اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چینل پر کھچڑی پکائی ہوتی ہے تو جہاں پہ کھچڑی پکے گی وہاں پہ یہی ہوگا تو آج کی جنریشن کا بھی کچھ ایسا پرابلم ہے کہ وہ بھی لینگویجز کے ڈفرنس کو سمجھ نہیں پاتی اور ہم موبائل جنریشن کے آدھی ہیں ہم خود موبائل جنریشن کے آدھی بن چکے رومن میں اردو لکھتے ہیں اردو حروف تہجی میں اردو لکھنے میں ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے ان چیزوں کو اگر شروع سہی ٹھیک کیا جائے تو ہی یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں جتنا ڈیلے کریں گے اتنا حرات خراب ہوتے جائیں گے بھارت نے ان چیزوں پر کابو پا لیا بھارت کے اندر ہندی میڈیم سکول شد ہندی ہندر پرسنٹ پیور ہندی میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور انگلیش میڈیم ہندر پرسنٹ پیور انگلیش میں تعلیم دیتے ہیں پاکستان میں آسان نہیں ہوتا بدقسمتی سے اردو میڈیم سکول میں مقامی زبان میں آسانزہ اپس میں بات کرتے ہیں بچے مقامی زبان میں بات کرتے ہیں علاقائی زبان میں بات کرتے ہیں کورس بس فارمیلٹی کے لیے اردو میں ہوتا ہے انگلیش میڈیم سکول میں بچے ممی ڈیڈی اردو سٹائل میں ہیلو ہاور یو کیسے ہو اس طرح کے ٹون میں بات کرتے ہیں پیور انگلیش میں بات پاکستان کے شاہد ہی کسی سکول میں ہوتی ہو جہاں پہ ٹیچر سٹوڈنٹس سے لے کر ہر تمام سٹاپ ممبرز اے ٹو زٹ انگلیش میں بات کرتے ہیں تو ایسا پاکستان کے شاہد ہی کسی سکول میں ہوتا ہو انگلیش میڈیم سکول میں اردو میڈیم اور ممی ڈیڈی سٹائل جسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے بات ہوتی ہے اور اردو میڈیم سکولوں میں علاقائی زبان میں بات ہوتی ہے خیر کرکٹ کی طرف آتے ہیں تو کرکٹ میں بھی یہ ایک چینل ہے اس کے اوپر اردو بھی چل رہی ہے اردو علاقائی سٹائل میں چل رہی ہے بیچ میں پنجابی کا سرائکی کا ٹچ ہوتا ہے پشتوں کا بھی ٹچ آ جاتا ہے اور بیچ میں ٹوٹی پھوٹے انداز میں انگلیش بھی چل پڑتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اردو اور انگلیزی کے لیے تو خاص طور پر علیدہ علیدہ چینل ہونے چاہیے ورنہ اگر ایک ہی چینل ہے تو پھر ایک زبان سیلیکٹ کر لو یا تو کرکٹ کے مقابلے انگلیش میں ہوں یا اردو میں ہوں یہ کھچڑی منع پکائی جائے اور اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ دو چینل بنا سکتے ہیں تو خدا را پہلی فرصت میں اردو اور انگلیزی کے لیے کرکٹ کے کم از کم چینل کو علیدہ علیدہ کر دیجئے بھارت میں یہ تجربہ ہو چکا کامیابی کے ساتھ یہ تجربہ چل رہا ہے آپ بھارت کا کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ہندی کا اور انگلیزی کا چینل الگ الگ ہوگا اور اگر کوئی یوٹیوب چینل جیسے کہ کرک انفو ہے یا ان کے سٹارز کے یوٹیوب چینلز ہیں اور ان کے ٹی وی چینلز بھی ہیں تو اگر اس چینل کے اوپر ہندی اور انگلیزی اگر ایک ساتھ ہوگی تو ان کے لیے کم سے کم پروگرام علیدہ ہوگا چینل پہ انگلش میں کومنٹری ہے یا ہندی میں کومنٹری ہے تو اس کومنٹری کے لیے تو چینل الگ ہوں گے اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے لیکن تجزیہ نگاری تفسرہ نگاری میں یہ ہوگا کہ ایک ہی میزبان ہے گورف کپور ایک بہت مشہور انڈیا میں کرکٹ کے مقابلوں کی ہوسٹنگ کرتے ہیں تو گورف کپور ہندی اور انگلیزی دونوں میں مہارت رکھتے ہیں آپ ان کے انٹریویوز آپ ان کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر گورف کپور کسی میزبان کا کسی مہمان کا انٹریویو لے رہے ہیں اب مہمان اگر چتیشور پجارہ ورندر سہواگ اور محمد کیف ایسے کھلاڑی جو ہیں یہ زیادہ ہندی کو پریفر کرتے ہیں اشش نیرہ کا بھی آپ اس میں نام ڈال لیں یہ ہندی زبان کو پریفر کرتے ہیں تو گورف کپور ان سے ہندی میں انٹریویو کرتے ہیں وہ آدھے گھنٹے کی اپیسوٹ ہندی میں چلتی ہے اس کے بعد پھر گورف کپور دوسرے کھلاڑیوں سے مثلا راول ٹریوڈ جو دونوں نے زندگی میں کبھی ہندی میں بات نہیں کی یعنی کہ ان کا تعلق بھارت سے ہے تو اس کے علاوہ دیگر اور کھلاڑی ان کے جو انگریزی میں بات کرنا پریفر کرتے ہیں انگریزی میں بات کرنے میں وہ کمفٹیبل فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ انگلیش میں بات ہوتی ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گورف کپور نے زہیر خان سہواق سے ہندی میں انٹریویو لیا بریک کے بعد گورف کپور نے ورندر سہواق اور زہید خان سے انگلیش میں انٹریویو لیا وہ ہندی میں بھی اپنی مہارت شو کرتے ہیں انگریزی میں بھی مہارت شو کرتے ہیں اور بھارت کی یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر ایسا شخص دی ہے خیر یہ ایک الہدہ بحث ہے اس پہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح بھارت نے اپنے آپ کو گلوبلائز کرنے کے لیے اپنے ملک بھارت کے اندر انگریزی کو فروغ دیا اور کس طرح بھارت نے پاکستان کے اندر اس طرح کی یہ سوچ پھیلائی کہ انگریزی مت سیکھو انگریزی تو انگریزوں کی زبان ہے اپنی اردو پنجابی اپنی زبانیں سیکھو تاکہ پاکستان کی اوام خود کو گلوبلائز نہ کر سکے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سٹوپک ہے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے تو اس ٹوپک پہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے ابھی کرکٹ کے لیے ہماری یہ ویڈیو تھی اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے کرتا دھرتا لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ براہے مہربانی اردو اور انگریزی کے لیے الہدہ الہدہ چینل تشکیل دیے جائیں اور علاقائی زبانوں کے جو آلریڈی چینل بنے ہوئے ہیں کرکٹ میچ کے دوران انہیں کومنٹری کرنے کے لیے تجزیہ یا تفسرہ نگاری کے لیے لیمٹیڈ ہی سہی مگر نشجراتی حقوق مہیا کیے جائیں تاکہ اپنی اپنی علاقائی اور مقامی زبان میں بھی کرکٹ کی تجزیہ نگاری تفسرہ نگاری ہو سکے کومنٹری ہو سکے تاکہ کرکٹ پاکستان کے گاؤں گاؤں میں پھیل سکے ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا پسند کرنے کا بہت شکریہ براہ مہربانی ہمارے یوٹیو چینل کو لازمیں سبسکرائب پی جائے گا تھانکیو سومت خدا حافظ